میرے حکم کے مطابق کاہن مقرر کر ہمارے لئے آج کی پہلی تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط تیتس کے نام اس کے پہلے باپ میں سے پالوس کی جانب سے جو خدا کا بندہ اور یسو مسیح کا رسول ہے خدا کے برگزیدوں کے ایمان اور اس حق کی پہچان کے مطابق جو دینداری کے موافق ہے اس دائمی حیات کی امید پر جس کا لا قذاب خدا نے زمانوں کے وقتوں سے پیشتر وعدہ کیا ہے اور جسے اس نے اپنے کلام کی اس منادی کے ذریعے سے این وقتوں پر ظاہر کیا جو ہمارے بچانے والے خدا کے حکم سے مجھے سونپی گئی ایمان کی شراکت کے روح سے سچے فرزن تیتس کے نام خدا باپ اور ہمارے بچانے والے مسیح یسو کی طرف سے فضل اور سلامتی تجھے حاصل ہوتی رہے میں نے تجھے کریت میں اس لئے چھوڑا تھا کہ تُو باقی باتوں کو درست کرے اور میرے حکم کے مطابق شہر با شہر ایسے کاہن مقرر کرے جو بے الزام اور ایک ایک بیوی کے شہر ہوئے ہوں اور جن کی اولاد مومن ہو اور بچلنے اور سرکشی کے الزام سے پاک ہو کیونکہ چاہیے کہ اس کف بے الزام ہو اس لئے کہ خدا کی طرف سے مختار ہے نہ کہ خود رائے یا گصہ ور یا میں نوش یا مار پیٹ کرنے والا یا ناروا نفع کا لالچی بلکہ مسافر پرور خیر دوست عقیل منصف پاک پرہیزگار اور تعلیم کے موافق ایمان کے کلام کو تھامے رہے تاکہ وہ صحیح تعلیم سے نصیحت کرنے اور خلاف کہنے والوں کو قائل کرنے کی لیاقت رکھے پاک کلام کے پڑھیں اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو